اسلام علیکم دوستو آج ریال ریٹ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے عالمی مارکٹ میں ڈالر کے قیمت میں مزید اضافہ کے بعد ریال کا انٹر بینک ریٹ بھی اور بڑھ گیا ہے تو آج انیس مارچ دوازار بائیس اور ہفتے کا دن ہے اگر آپ ریال کے بلٹیوے ریٹ کا تازہ ترین صورتحال جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ڈیلی بیسز پر سعود ریال کے تازہ ترین ریٹ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اب آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات ویسٹن یونین سے کریں گے تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 47 روپے 67 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 90 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 91 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے سولہ پیسے کا اگر بات ہو جائے یونین پاکستان کے لیے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 47 روپے 52 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 57 پیسے بنگلدیش کے لیے 23 روپے 9 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 9 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 47 روپے 53 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 84 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا 82 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 10 پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بھی کوئک پی کے بارے میں تو ان سی بھی کوئک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 47 روپے 21 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 97 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا 79 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 93 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 47 روپے 37 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 94 پیسے بنگلدیش کے لیے 23 ٹکا پانچ پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 11 پیسے کا دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں کیوں کیا ریٹ دے رہا ہے تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے سینٹالیس روپے پینتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چیانوے پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹکا نانانوے پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے تینتیس پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے سینٹالیس روپے انتالیس پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے نو پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹکا چورسی پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے پانچ پیسے کا اگر ہم بات کریں انجاز بینگ کا تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے سینٹالیس روپے گیارہ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چھیانوے پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا چھیانوے پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے تین پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے الراجی بین کا تو الراجی بین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے سینٹالیس روپے سولہ پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے تیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا پچھتر پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 32 روپے دو پیسے کا اگر بات ہو جائے ایک سپریس منی کے بارے میں تو ایک سپریس منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 47 روپے 31 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 88 پیسے بنگلدیش کے لئے 22 ٹکا 80 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 32 روپے پانچ پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ارسال کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو سعودی ارسال پاکستان کے لئے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 47 روپے دو پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے چھئے سپیسے بنگلدیش کے لئے 22 ٹکا 90 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے چورس سپیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لئے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 47 روپے 21 پیسے کا ان دیا کیے انیس رو پی بھائی